Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri ہندویزم کے رائج کاس سسٹم کو جو بہت بعد میں رائج ہوا تھا شروع میں تو آریہ جو بھی مذہب فالو کرتے تھے اس کے اندر کاس سسٹم نہیں تھا تو انہوں نے تو کاس سسٹم کا ڈاٹ نہیں کیا اور برہمنوں کو بے ایک حد تک ریجیکٹ بھی کرتے رہے اور ان کی جارہ داری بھی قائم نہیں ہونے دی تو تاریخی حوالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں کمبوہ متدل بھی تھے اور ان کا رویہ جو ہے اس کے اندر تحمل بھی تھا ان کو مذہب میں آپ متشدد نہیں پائیں گے ایک ایکسٹریمزم کی ایکزیمپل نہیں ملے گی اور ہو سکتا ہے یہ ان کی جو جمہوریت ہے ڈیموکرسی تھی ان کے اندر اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں ان کی سوچ ایسی ہو گئی ہوئی اچھا بہا بھارت کے دور میں وہ ویدک مذہب کے پیروکار تھے ویدوں کے سچے اصولوں پر کار بند تھے اور اگر آپ وید اٹھا کے دیکھیں نا جو ان کی اصل ہے اس کے اندر آپ کو ویدانیت کا ثبوت ملتا ہے اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور بھی لوگوں نے بات کی ہے کہ وید میں آپ آپ کو اللہ کی علوہیت ملتی ہے اس کے اندر یہ مختلف خداوں کی پوجہ کا کونسپ نہیں ملتا تو ہندو مذہب کی صلاح جو ہے ہندو ٹرمنالوجی جو ہے یہ تو بہت بات کی ہے پہلے تو یہ ویدک ہی کہلاتے تھے وید ان کی کتابیں تھیں تو جب برحملوں نے اپنی اجارہ داری کی اور پھر ہر جگہ جو ہے اپنی پرستی شروع کر دی تو اب مذہب میں بدعات داخل ہو گئی نہیں نہیں چیزیں پیدا ہو گئی تو تو توحید پرستی سے یہ دور ہوتے چلے گئے تو مونو تھیزم کے بجائے یہ بد پرستی کا مذہب ان برحملوں نے بنا دیا تو کمبوجی میں ایک طریقے کی مایوسی پھیل گئی کیونکہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے یہ وہی زمانہ تھا کہ ایران میں زرتشت مذہب کو فروغ حاصل ہوا تو کمبوج جو توحید کے پرستار تھے قدرتی طور پر ویدک دھرم چھوڑ کر زرتشتی مذہب نے داخل ہو گئے اچھا جب بد مذہب کا ظہور ہوا تو رفتہ رفتہ بود بھکشوں کے ذ دریئے مہاتمہ بد کی تعلیمات گندہارہ اور کمبوج تک بھی پہنچیں ادھر زرتشتی مذہب میں تحریفات شروع ہو چکی تھی وہ کرپٹ ہونا شروع ہو گیا تھا ایک خدا کے بجائے انہوں نے دو خدا بنا لیے تھے اور سکندر اعظم کے حملے کے بعد تو بخا منشی خاندان بھی زوال پذیر ہو گیا تھا جس سے پھر پورا علاقہ بد مذہب کے اثر میں آ گیا کمبوجیوں کو بد مذہب میں کشش نظر آئی تو بھارت کے تمام علاقوں کی طرح کمبوجیوں میں بھی بد مذہب مقبول ہو گیا برہمنوں کی سازش سے دوسری صدی عیسوی میں کچھ ایسے معاملات پیش آئے جس سے بد مذہب کو بڑا دھچکا لگا اور اس کا اثر جو ہے پھر ان تمام لوگوں پر پڑا جو بد مذہب سے کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ تھے لیکن اس کے باوجود کمبوج بدستور بد مذہب سے وابستہ رہے ہیں آٹھویں صدی میں آسام کے ایک برہمن مبلق کمار البھٹ اور اس کے بعد ملابار کے مشہور برہمن سوامی شنکر اچاریہ نے برہمنی مذہب کو فروغ دے کر بد مذہب کو بھارت سے ہمیشہ کے لیے نیستو نابود کر دی یہ اتنے قلیل مانورٹی رہ گئے کہ کوئی ایک مجورٹی نہ بن سکے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت میں بسنے والے کمبوج بھی برہمنی دھرم کے تابع فرمان ہو گئے البتہ وادی کابل میں رہنے والے اکثر و بیچتر کمبوج اپنے بد مذہب پر قائم رہے حتیٰ کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد یہ لوگ اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ آج تک وہاں موجود ہوں لیکن ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافرستان جو پاکستان میں کافرستان کے کافروں کو کمبوجوں سے منسلک کرنا یہ درست بات نہیں ہے مسلمان کمبوہ جو حملہ آوروں کے ہمراہ ہندوستان آئے یہی کیا ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ملتان کے اکثر مسلمان کمبوہ محمود غزنوی اور محمد غوری کی افواج کے ساتھ آنے والوں کی اولاد لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ملتان میں کئی سو سال قبل بھی ہندو کمبوہ موجود تھے مسلمان بزرگان دین اور علیاء کرام بالخصوص حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ حضرت فریض الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سید علی حجویر رحمت اللہ علیہ جو معروف ہیں داتا گنج بخش کے نام سے اسی طرح شیخ سباو الدین رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی علماء صوفیاء اولیاء اللہ ان کی تبلیغ سے ہندوستان میں مقیم ہندو کمبوہ بھی اکثر تعداد میں مشرف با اسلام ہوئے پنجاب کے کمبوہوں کی اکثریت نے آج سے دو تین سو سال قبل یہ سکھوں کا جب زمانہ تھا تو اس میں سکھ مذہب قبول کر لیا تھا چنانچہ مشرقی پنجاب میں ہندووں کی بنسبت سکھ کمبو زیادہ تعداد میں موجود ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت برے سقیر پاک و ہند میں مسلمان کمبوہ غیر مسلم کمبوہوں سے زیادہ ہیں بارال اب کمبوہوں کی زبان اور ان کے لٹریچر سے متعلق کچھ تفصیلات اگلے درس میں دیکھتے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم